کانپور دیہات کے ملاسہ بلوک کے انڑوا گاؤں کی سمن پال نے محلہ سنسان سے پرشکشن لے کر اپنے ساسات ان محلہوں کی بھی زندگی بدل دی ہے سمن نے سلائی بنائی کڑھائی کا پرشکشن لے کر سروزگار شروع کیا وہیں ان محلہوں کو بھی پرشکشن دینا شروع کر دیا ایک بار میں یہ لگ بگ آٹھ محلہوں کو پرشکشن بیتی ہیں پرشکشن کے بدلے انہیں کچھ دھنراشی ملتی ہے ان پرشکشت محلہوں کو کام دے کر سامان کا نربان کر آیا جاتا ہے جسے باجہ میں بیچ کر اچھے آئے پرابت کی جا رہی ہے ہمارا نام لچمی اور میں انڑوا میں رہتی ہوں اور ہمارے پاس کوئی روزگار نہیں تھا نام سموں میں جڑی تھی مگر مجھے روزگار سموں والوں نے دیا ہے تو مجھے کچھ آمدنی ہوئی تو ہم بہت خوصا ہے نام لچمی پال ہے میرا گرام انڑوا بہت پکھرائیا ہاسیمو بلاک ملاسہ کانپور دیہات کی رہنے والے ہوں میں پریہ سوہم سوہتہ سموں کی صددس ہوں میں اس میں کام کرنا چاہیتی تھی لیکن مجھے کام ملا اور میں نے سلائی کے مادے ہم سے کچھ کام کیا ایک مہینے میں میں نے دو ڈھائی ہزار روپے کا کام کیا گھر میں پہلے میں چوکہ ورطن کرتی تھی لیکن اب مجھے کچھ لاب ملا اور میں باہر نکلنے لگی اس کے بعد جو مجھے سلائی کا کام ملا وہ میں نے کیا اور دو ڈھائی ہزار روپے مہینے میں کمائے ہمارا نام رنجو پال ہے میں انڈوہ کی رہنے والی ہوں اور میں اس سموں سے جب سے جھوڑی ہوں جب سے میرے زندگی میں کافی بدلہ ہوئے ہیں پہلے ہم بے روج گار تھے گھر پر بیٹھے رہتے تھے گھر کا چولا چوکہ ہی کرتے تھے جب سے سموں میں جھوڑے تب سے پھیل دوار پریہ رکھ کے روپ میں کام کیا گاؤں گاؤں میں جا کے سموں بنائے اور میلاؤں کو جاگروک کیا بیٹھک کروائی اس کے بعد ہم لوگوں نے اس میں کچھ محلو نتیبی کی کمائی کا کوئی جریہ نہیں تھا اس کے مادے ہم سے کار کرتے تھے تو ہمیں کچھ بہت اس کا ماندے مل جاتا تھا اس طرح سے ہم نے کافی میلاؤں کو جاگروک کیا اس پاس کے گاؤں میں جا کر بھی ہم نے سموں بنائے